کے بعد کے بعد سیاسی ایننگز کا آغاز کیا تھا دنیا بھر میں مقبول ہونے کے باوجود ان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو آغاز پر خاطرخہ پذیرائی نہ مل سکی لیکن کپتان نے اپنی جد و جہد جاری رکھی اور اب ان کی جماعت ملک کی دوسری بڑی سیاسی قوت بن کر ابر چکی ہے عمران خان کی سیاسی زندگی پر ایک نظر اس ریپورٹ میں موسکراتا رہتا ہوں دنیا سے کہتا ہوں مل جائیں گے مجھ کو خواب دی دل کو زندہ رکھتا ہوں خوشیوں سے بھرتا ہوں اتنا تو ہے خود پہ یقین عمران خان کا تعلق پشتونوں کے مشہور قبیل نیازی تھی ہے ستر سے نوے کی دیہائی تک دنیا انہیں بہترین کرکٹل کی وجہ سے جانتی تھی وہی واحد کپتان تھے جس کی قیادت میں پاکستان بانوے میں کرکٹ کا عالمی چیمپین بنا ورڈ کپ کے فوری بعد عمران خان نے کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا اور سماعتی کاموں میں حصہ لینا شروع کیا لاہور میں ایشیا کا سب سے بڑا کینسر اسپتال بنایا انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی ایوارڈ دیا گیا انسانی حقوق کا ایشیا ایوارڈ اور حلال امتیاز سے نوازا گیا وہ بریڈپورٹ نوریورسٹی برطانیہ کے چانسلر کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں 1995 میں عمران خان نے برطانوی عرب پتی سر جیمز گول سمیت کی بیٹی جمائمہ گول سمیت سے شادی کی لیکن کچھ وجوہات کی بینا پر 22 جون 2004 کو دونوں میں الہدگی ہو گئی 25 اپرل 1996 کو تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان میں قدم رکھا ابتدائی طور پر انہیں کامیابی نہ ملتی قبطان نے 2008 کے بعد اپنی ساری توجہ سیاسی پارٹی پر لگا دی اور 21 سال میں پارٹی کو اس مقام پر لا کھڑا کیا جو پاکستان کی دوسری بڑی جماعت بن گئی عمران خان کو اپنی جدوجہد اور اصول پرستی کی بدالت پاکستانی عوام میں خاصے مقبول ہیں 2013 کے عام انتخابات میں صوبہ خیبر پکنوخہ میں حکومت بنائی عمران خان نے انتخابی دھانتی کے خلاف اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا بھی دیا جبکہ دھرنا ختم کرنے کے فوری بعد صحافی ریحام خان سے شادی کر دی کچھ فیصلوں کی وجہ سے انہیں کئی بار تنقید کا سامنا بھی کتا پڑا لیکن انہوں نے دو کتابیں بھی لکھی ہیں جبکہ ان کی زندگی پر ایک دساویزی فلم بھی ریلیس ہو چکی ہے